اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو آور چینل امیز ریسپیز آج ہم اپنے چینل پہ آپ کو سکھانے جا رہے ہیں سردیوں کے موسم کے حساب سے ایک بہت ہی سپیشل ڈش جی ہاں سرسوں کا ساک وہ بھی امی کی سپیشل ریسپی کے ساتھ جو کہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کی ہے انگریڈین کارٹ پہ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی مزے دار ایسپی مصنا ہو سکے سے پہلے آپ اس کے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں اس کے لئے امی نے لی ہے سرسوں کے ساک کی تین گڑیاں باتھو کا ساک دو گڑی پالک لی ہے آدھا گڑی پیاز لیا ہے ایک بڑے سائز کا سبس مرچیں لی ہیں آدھا پاؤ جو کہ تقریباً پندرہ سے بیس بنتی ہیں اس میں امی نے سبس مرچوں کا زیادہ استعمال کیا ہے اس لئے سرخ مرچیں کم استعمال ہوں گی اس کے علاوہ نمک لیا ہے ڈی ٹی بل سپون آپ حسبے زائقہ نمک بھی استعمال کر سکتے ہیں سرخ مرچ پاؤڈر ایک ٹی بل سپون حلدی پاؤڈر دو ٹی سپون پانی لیا ہے ایک کپ اس کے علاوہ گھر کا بھنا مکھن استعمال کیا ہے ایک باؤ ویورز ہم نے اپنے ایک پچھلی ریسپی میں ہوم میٹ مکھن بنانے کی آپ کو بہت ہی آسان ترقیب بتائی تھی آپ اس کو استعمال کر کے مکھن آسانی سے گھر پہ نکال سکتے ہیں اسے پہلے امی نے ایک بڑے دیکچے میں سرسوں باتھو کا ساگ اور پالک کو اچھی طرح دھوکے کاٹ کے ڈال دیا ہے اس کے بعد امی نے اس میں سبز مرچیں ڈال دی ہیں پیازوں کو موٹا موٹا کاٹ کے ڈال دیا ہے اور نمک، سرخ میرچ اور حلدی بھی شامل کرتی ہے موسیقی اب امی نے اس میں ایک کپ پانی شامل کر دیا ہے اور اب اس کے بعد سارے اجزاء کو آہستہ سے اچھی طرح مکس کر لیا ہے موسیقی موسیقی سارے اجزاء کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد امی نے بہت ہی ہلکی آنچ پہ اس ساگ کو ایک گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے موسیقی موسیقی ایک کھنٹے کے بعد جب ساگ اچھی طرح گل گیا ہے تو اب امی نے اس کو اچھی طرح کھوٹ لیا ہے یہ دیکھئے موسیقی یہاں امی نے پندرہ سے بیس منٹ تک اس ساگ کو اچھی طرح کھوٹا ہے اور یہ بہت ہی باریک ہو گیا ہے اگر آپ ساگ کو ہاتھ سے گھوٹنا نہیں چاہتے تو آپ ہینڈ بلینڈر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ساگ کو اچھی طرح کھوٹنے کے بعد امی نے اس میں مکھن شامل کر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیا ہے موسیقی 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 سرسنگا بہت ہی مزیدار ساگ ریڈی ہے اب امی نے اس کو ورطن میں نکال دیا ہے اور اب امی اس کے اوپر تڑکہ لگائیں گے ورز تڑکہ لگانے کے لئے امی نے ایک ساوس پہن میں تھوڑا سا آئل لے لیا ہے آئل جب تھوڑا سا گرم ہو گیا ہے تو امی نے اس میں باریک کٹا ہوا ادرک شامل کر دیا ہے اور دو سے تین بیر مرچیں بھی ڈال دی ہیں اور اب امی ان کو ایک سے دو منٹ کے لئے کڑکڑائیں گی جب ادرک کڑکڑانا شروع ہو گیا ہے تو اب امی نے اس میں ہری مرچ بھی ڈال دی ہے اور تقریباً تیس سے پیندیس سیکنڈ کے لئے اس دڑکے کو مزید آپ پہ پکایا ہے اور اب اس دڑکے کو امی نے پہلے سے برطن میں نکالے ہوئے ساگ کے اوپر ڈال دیا ہے موسیقی موسیقی بیوورز ہمارا بہت ہی مزیدار سرسنکہ ساگ ریڈی ہے آپ اس کو مکعی کی روٹی کے ساتھ سرف کریں تو یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کا بندہ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں کومنٹ سے بتائیے گا کہ یہ آپ سے کیسا بنا اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مند بھولئے گا اللہ حافظ